اسلام علیکم سردیوں میں ہماری غفلت ہمارے چکنز کو نزلہ، زکام، بخار، فلو وغیرہ میں مبتلا کر کے ان کی جسمانی صحت کی خرابی اور ہمارے لیے معاشی نقصان کا باعث بن سکتی ہے لہٰذا جیسے ہی اس طرح کی علامات نظر آئیں جس سے حجشہ لاحق ہو کہ مرگیاں بیمار ہو سکتی ہیں یا ہونے والی ہیں تو ویڈیو میں بتائی جانے والی خدایات، دوا اور تدابیر پر عمل کر کے اپنے فلاک کی صحتیابی کے لیے ان کی اچھی کارکردگی کو برقرہ رکھنے کے حوالے سے لازمی طور پر قدامات اٹھایا کریں اس سلسلے میں ہمارے پاس ایک انتخائی موسر اور کارگر دوا ایرینک کے نام سے دستیاب ہوتی ہے جسے ہم اپنے چکنز کے لیے بطور احتیاط بھی استعمال کر سکتے ہیں اور بطور علاج بھی استعمال کر سکتے ہیں دوز بھی آگے چل کے اور مکمل طریقہ کاراپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ جب بھی آپ نے اپنے چکنز کو دینی ہے دینے سے پہلے آپ نے جو پانی لینے وہ بلکل صاف سترہ ہونا چاہیے برطن بھی بلکل صاف سترہ ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو وجہ آپ کے چکنز کو بمار کرنے کی بن رہی ہے اس پہ بھی آپ نے فوکس کرنا ہے اس کو بھی آپ نے ساتھ ساتھ ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے ایرینک کا استعمال اپنے چکنز میں کرنا اگر آپ کو یہ دستیاب نہیں ہوتا تو اس کے متبادل پیرستامول ابیبروفین حلدی ادرک لیسن یا لیمن کا کاوائیں وہ بھی گریلوپ مانے پہ اپنے بیمار چکنز کو ٹھیک کرنے کیلئے بہت اہم کرداردہ کر رہے ہوتے ہیں اس کو آپ اپنے چکنز میں استعمال کرنے سے پہلے اچھی طرح سے اس کی پیمائش کر لیں گے اس کو مابنہ اپنے اس طرح سے کہ ایسی آپ کے پاس سرنج ہو یا کوئی دوسرا آلہ ہو کہ جس میں آپ دو سی سی ایک لیٹر کے حساب سے پیمائش کر سکیں یہ میں نے دو سی سی اس میں میڈیسن لے لی ہے ایک لیٹر میرے پاس تازہ ساف سترا پانی ہونا چاہیے اس میں اچھی طرح سے مکس کرنا میں نے اسے مکس کرنے کے بعد یہ اپنے چکنز کے سامنے رکھ لیے جائے گا کہ اسے ہمارے چکنز کم از کم پانچ گھنٹے لازمی طور پر پیئیں آپ آدھا آدھا لیٹر کر کے بھی پانی استعمال کر سکتے ہیں آدھا لیٹر پانی استعمال کرتے ہیں تو اس میں آپ ایک سی سی مکس کریں گے چکنز کے اندر جیسے ہی آپ کو اس طرح کی علامات نظر آتی ہیں آپ ان میں چینی والا پانی بھی یوز کر سکتے ہیں الیکٹرونائٹس کا یوز کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ پانی پلانے کی کوشش کریں تازہ پانی ہو بار بار اسے تبدیل کریں کم پانی بھریں تاکہ زیادہ تناؤ کا وہ شکار نہ ہوں پانی زیادہ تھنڈا نہ ہو ڈیسٹ زیادہ نہیں ہونی چاہیے گلہ برادہ نہ ہو ہوا کا گزر بہترین طریقے سے ہو سی آر ڈی یعنی کہ کرونک ریسپریٹری ڈیزیز وہ بھی انہی مسائل کے بعد بنتی ہے جب چکنز کے جسم کے اندر لمبے عرصے تک بخار موجود رہتا ہے خانسی ناک سے پانی بینا رتوبت بینا سلیزنگ کرنا کم بھوک لگنا کم انڈے اور دوسرے سانس کے امراض اس لیے احتیاط ہمارے لیے بہت ہی اچھی چیز ہے تاکہ چکنز کی صحت کو مسلسل لمبے عرصے تک خراب ہونے سے بچانے کے لیے ہم کچھ نہ کچھ گریلوپ ماننے پہ لازمی طرح پر یوز کریں اپنا خیار رکھئے گا اسلام علیکم